ذرا ایک اور اہم خبر کی ہو رات ہے بات بار بار ہوئی بارت جوڑو یاترہ کی اور بارت جوڑو یاترہ اپنے آخری پڑاو پر ہے راہل گاندی جمہو میں ہے اور آج دلی کے اندر کیسی وینے گوپال کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس کے اندر دوسری یاترہ کا اعلان کر دیا گیا کہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ ہوگی 26 جنور سے 26 مارچ کے درمیان یہ یاترہ چلے گی اور آج بازاتہ طور پر لوگوں یہاں ریلیز کیا گیا اتنی خبر ہوتی تو شاید سرکھیا نہ بٹورتا بلکہ آج ایک چار شیٹ بھی لگایا گیا اور یہ چار شیٹ موضی حکومت کے خلاف جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ بیوازگاری پر بری طرح سے ناکام اور پچھلے چالی سال کا ریکارڈ اس سرکار نے توڑ دیا ہے تعلیم کے نظام میں جو میس بنا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے سکولرشپ جس طریقے سے کاتی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے پرائیس ہائک سے لے کر کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن اور بیروزگاری اور کرائیم اگینس مومن کا بھی زکیر آج کے سیوہ نے گوپال کی طرف سے کیا گیا اور کہا گیا کہ اب 26 جنوری سے 26 مارچ تک 60 جنوں کے اس پروگرام کو ہاتھ میں لے لیا گیا ہے ادھر راہل گاندی 27 تاریخ کو 28 اور 29 تاریخ کو یعنی 27 28 اور 29 کو سری نگر کے اندر رہیں گے 30 تاریخ کو فلیگ ہوسٹنگ ہوگی جے کے پی سی سی کے دفتر کے اندر اور یہ فلیگ ہوسٹنگ جب راہل گاندی 10 بجے کریں گے سری نگر کے اندر تو تمام بارت کے اندر جتنے بھی جے کے پی سی سی کے آفیسز ہیں اور ڈسٹک ہیڈکوارٹرز پر دفتر ہیں وہاں پر یہ فلیگ ہوسٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی ایک ساتھ اور تقریباً 11 بجے کے آس پاس راہل گاندی جو ہے وہ شہری کشمی سٹیڈیم کے اندر بڑی جن سبا سے سمبود بھی کریں گے آج اس پورے خاکے کا اعلان جو ہے وہ کیسی وین گوپال کی طرف سے دلی کے اندر کیا گیا ہے سیدھے چلیں گے ہم اپنے نمائندوں کے اب اس پر ذرا مزید گفتگو کریں گے جی کیونکہ معاملہ ذرا پولیٹیکل ہے تو پولیٹیکل انگل اور پولیٹیکل لائن کو ٹو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے دو مہمان میرے ساتھ جوائن کریں گے جی ڈاکٹر آئر چودری صاحب بارتیہ جنتہ پارٹی سے اور کانگریس سے جہاں سے صاحب میرے ساتھ جوائن کریں گے بہت بہت شکریہ جی دونوں کا جوائن کرنے کے لیے جہاں جہاں صاحب کانگریس نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں کی شروعات کا اعلان کر دیا اور چار شیٹ بھی لگایا ہے اور یہ چار شیٹ اس وقت لگایا گیا ہے جب تقریباً دس راجیوں کے اندر انتخاب ہونے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھے کہ بارت جوڑوں بھی ایک پولیٹیکل پروگرام تھا جو لگاتا راہول گاندی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پولیٹیکل نہیں ہے یہ نفرتوں کو ہٹانے کا پروگرام ہے جانجل صاحب کیا تک میری آواز آ رہی ہے جی جی کیا آپ نے سنپا رہے جی جی بتائیں کنٹینو کریں سر جی جو آج کہ آنشیت ہم لوگوں نے لگایا ہو برشت جمعہ پارٹی بی جے پی جس میں کچھ کا ساح خود کا وکار اور سب کے ساتھ وشواس داد کی بات کی گئی کچھ کا ساح خود کا وکار اور سب کے ساتھ وشواس داد یہ کیول بھارتی دنسہ پارٹی کی طرح جملہ نہیں ہے بلکن پچھوں کے آدھار پر بات کی گئی کہا گیا کیونکہ یہ سوٹ بوٹوہ بھی سرکار ہیں موڈی جی دس لاکھ کا سوٹ پہن رہے ہیں بیس ہزار کروڑ کا بیمان ان کے لیے خریبہ جا رہا ہے اور نام دیا گیا تھا سب کا وکار خود کا وکار یہ سرکار کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دوسری اور اہم بات جو میں نے کہا کی کچھ کا ساتھ کچھ کا ساتھ اس لیے ہے کیونکہ بھارت کے گیول دس پرٹیشن تاپ ٹین وزلس میں چوہ سٹھ پرٹیشن گروہ کر چکے ہیں اس بلشت سرکار کے دور میں موڈی جی کے جو کلوز فرینٹ کو ان کو تیس پرٹیشن پورٹس ائر پورٹس ایلیکٹری سنڈی اور کول کیپسنڈی کے ٹین وز دیے جا رہے ہیں جب ہم خود کے وکاس کی بات کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس آج کی دیٹ میں پان ہزار کروڑ نقب نبی پرسنٹ جو اپیک الیکٹورل گونڈ اور لیگل آئیز ہفتہ وصولی ہو رہی ہے ہفتہ وصولی اور تیسری اور اہم بات نہیں میرے میرے سوال کا جواب آیا نہیں میں نے کہا تھا یہ جو بھارت جوڑو آپ کہہ رہے تھے یہ نفرتوں کو ہٹانا ہے جی یہ پولیٹکس کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی آ کے جوئن کریں آج میں کیسی مینکو پال صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہتے ہیں جناب پارٹ ٹو جو ہوگا وہ ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ راہول جی کا پیغام گرگر پہنچانے کے لیے کوشش کی جائیں گی تو کیا میں یہ سمجھوں دس راجیوں کے اندر چناؤ جمہو کشمیر کے اندر اس کی گرمہ ہٹ اور اس بیچ راہول کی ری برانڈنگ کا کام بھی ہو رہا ہے نہیں دیکھئے بیچی گلی میں آپ کو اچھی پشتدو کی بھارت جوڑے یادپرا جو ہوں وہ ایک سوشل پولیٹکل مومت ہے اور اس دیش کی ضرورت تھی جب اس دیش میں اخلاق حسین کو میٹ کھانے پہ مارا جا رہا ہو جب اس دیش میں ایک بچی کے بلاتکار ہونے کے بعد اس کا شام دیر رات کو جلایا جا رہا ہو اور جب اس دیش میں بلاتکاریوں کو سزا دینے کی وجہیں ان کو بری کرنے کے بعد سکتہ میں ریٹھی روئی پاٹی ان کو پھول والایں ڈال رہی ہو تو اس دیش میں جوڑنے کا کام کرنے کے لیے جو یاترہ ماننی راہنگا لیجی نے شروع دی وہ دیش کی ضرورت ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اس کو رازمیٹک کہیے یا گیر رازمیٹک کہیے وہ ایک الگ بات چلیے ٹھیک ہے جی سوال میں نے پوچھا تھا آپ نے کہی اور اس کو موڑ دیں کی کوشش کی مزرہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں بہت زبردست آروپ ہے جی کہ چند لوگوں کا عویقاس چند لوگوں کا ساتھ چند لوگوں کی سرکار یہ نئے جملے جو ہے وہ کل سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آج بازہ تبرا کیسی وین گوپال صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر چار شیٹ لگایا ہے اس چار شیٹ کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں یہ جو آروپ آ رہے ہیں کس طریقے سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں سٹارٹ لیا گیا اور آہستہ آہستہ اس کو کس موڑ کے اوپر لہ رہے ہیں یہ سارا آج دیش کی جنتہ کو بھی پتا چل گیا اور میڈیا کے آپ لوگ آپ کو بھی ان کی ساری چیزوں کا پتا چل گیا بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور جس طرح سے سرکار چل رہی ہے پورا دیش جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے اور کہیں نہ کہیں کانگرس کو جو کانگرس کو معلوم ہے اپنے اندرونی حالات کا کانگرس اچھی طرح جانتی ہے اور گاندی صاحب اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں پہ ان کی پارٹی سٹرینڈ کرتی ہے کہاں پہ گاندی پریوار سٹرینڈ کرتا ہے اچھی بات ہے انہوں نے بہت لمبے ٹائم تک دیش کو سنبھالا دیش کو چلایا اور بہت کچھ کیا جو آج دیش بھگت بھی رہا ہے ان چیزوں کو لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد نریندر موڈی صاحب جب پرائم نیسٹر بنے انہوں نے دیش کو کس راہ کے اوپر لے کے آئے ہیں کوئی چیز ان کو معلوم ہے اندر سے لیکن مجبوری ہے ہندوستان کا ایک نظام ہے ہر پولٹیکل پارٹی کو اپنا حق رکھنے کی بات ہے اپنا حق رکھ رہے ہیں اپنی سیاست کھیر رہے ہیں اور ہم بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن فائنلی جب لیکشن ہوگا پبلک ووٹ ڈالے گا ہندوستان کا عوام تب پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے غلط کیا ہے ان کے عظامات لگانے سے ان کی آہولیاں اٹھانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا جوڑک ساب میں حضرت بیچ میں ٹوک رہا ہوں کیونکہ میں جب پریس کانفرنٹ دیکھ رہا تھا تو ایک چیز بڑی زور کے ساتھ لے گئی کہا کہ بیروزگاری جی سنتالیس سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے اور بیروزگاری اس وقت سب سے زیادہ ہے اور صرف نو سال کے ٹینئر کو آپ دیکھیں گے بیروزگاری والے لوگ وہ سب سے زیادہ بیروزگار ہوئے اور سرکار نے صرف پیٹ تھپت پائی چند لوگوں کی ایک بڑا الزام لگایا گیا ہے نہیں 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 غوہر صاحب میں آپ کو بتاؤں بہت بڑا دیش ہے بہت بڑا عوام ہمارا ایک سو پینٹیس کورٹ کی جنتا ہے مجھے لگتا ہے آنے والے سالوں میں ہم چائنہ کو بھی کراس کر جائیں گے پاپولیشن کے حساب سے لیکی دیکھئے لوگوں کو جاپس دیئے گے بڑے پروپر سسٹم سے دیئے گے ہر جگہ جہاں موکشمی میں بھی جوپ دیئے گئے ہیں پبلک سرویس کمیشن کام کر رہے ہیں ایس ایس آر بھی کام کر رہے ہیں سلزام تو یہ ہے کہ دو کروہر نوکریہ جی ہر سال دینے تھے اور ہزاروں کی نوکریہ اگر دے جائیں گے تو پھر وہ وعدہ کام پر ہے وزیراعظم صاحب کا اور چناو آگئے ہیں چار سو دن بچے ہیں صرف چناو کے اندر نے 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 غور صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھئے بدکس میں تھی بہت ساری چیزوں کے لیے ہم نے فلٹس کی مار بھی کھائی ہمارے دیش نے کووٹ کی مہماری میں بھی ہم روگ لے کیسے ہم کام کرتے رہے ان حالات میں پوری دنیا کی بڑی بڑی کنٹریز کے آپ حالات دیکھئے اور اس کا کمپیرزن اگر آپ انڈیا کے ساتھ کرتے ہو تو ہم بہت اوپر ہیں پوری دنیا کے پریزیڈنٹ اس ٹائم پر جانتے ہیں کہ پردان منتری مہدی صاحب کی سوچ کیا ہے کس جنگ سے وہ کام کرتے ہیں کیسے دوسری چھوٹی کنٹریز کا ہم نے کیسے دیان رکھا کووٹ کی ٹائم پر ایک زمیدارہ نیک نیت سے کام کرنے والے پردان منتری نیک نیت سے سرکار چلا رہے ہیں لیکن آپوزیشن کی مجبوری ہے اس طرح سے امگلیاں اٹھانی ہم کام کرتے ہیں بڑا امپورٹنٹ میٹر ایک ہے جی اس کی اور بھی توجہ دے راہل گاندی صاحب نے رفائل کا معاملہ اٹھایا کوٹ تک چلا گیا بعد میں آپ کے سامنے ہے کمیٹی اور کوٹ نے کیا کچھ کہا کانگریز نے بہت شور سے ڈیونٹریزیشن کا معاملہ اٹھایا اور معاملہ سپریم کوٹ تک چلا ایڈ دی اینڈ آب دی جو کچھ ڈیسیجن آیا کوٹ کا ڈیسیجن وہ سب کے سامنے ہے اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایشیوز ہے جہاں پر لیگل اپینین سامنے آیا ہے اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ جناب صرف چند لوگوں کی سرکار ہے صرف چند لوگوں کا فائدہ ہے یہ جو کوویڈ کے اندر کام ہوا کیا وہ کام صحیح نہیں ہوا گلتیاں ہو سکتی ہیں لیکن آوٹ رائٹ لی ہے کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہوا کیا یہ صحیح ہے ایک اس پارٹی کے لیے جس کے اندر بڑی خامیاں ہیں جس کا جو ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو بہت گلتیاں وہاں پر بھی ہوئی ہیں گوھر صاحب دیکھئے پہلی چیز جو آپ نے کہی کہ ہم نے کوئی بات کہی ہو تو سپریم کورٹ نے کیا دیا کیا نہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ بات آپ نے کووڈ کی بات کہی تو میں یہ چیز یاد دلا دوں آپ کے بات میں سے ساہے چودری جی کو بھی اور دیش کی جنتہ کو بھی کہ دیش کی جنتہ نے پہلی بار دیکھا کہ ڈلی سے دیہار تک ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیدھر دلتی رہی پیدل چلنا پڑا اس دیش نے پہلی بار تب دیکھا جب ویڈ پر ہسپٹل کے باہر لوگوں کی مرتیو ہوئی یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک چیز انصاف کیجئے کیا یہ صرف بھارت کے اندر ہوا کیا ان سٹیٹس کے اندر نہیں ہوا ان راجیوں ان ملکوں کے اندر دیشوں کے اندر نہیں ہوا جو ہم سے بہت زیادہ انفرلسٹرکچر میں آگئے ہیں لیکن کلیپس ہو گئے کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے کا طوفان آئے گا جی گوھر صاحب اگر آپ اگر آپ صرف اچھی چیزوں کا شرے لیتے ہیں اور بری چیزوں میں خود کو کمپیر کرنے لگ جائیں نیپال کے ساتھ جب برا ہو جائے تو اس ٹائم پہ نیپال کے ساتھ جب ایکانومی کی بات آئے تو خود کو کمپیر کریں افغانستان کے ساتھ یہ کون سا دورہ چہرہ ہے یہ کون سی دوری نیپی ہے رہا سوال میں آج اس پروگرام کے مادیم سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے پروگرام کی بیورٹشپ جمہو کشمیر میں کتنی زیادہ ہے اس وجہ سے ایک منٹ کا سمجھ لوں گا آج جمہو کے اندر دو بلاسٹ اس سمجھ پر بارتی جنتہ پارٹی شاہست جمہو کشمیر کیونکہ ہم کیندر شاہست جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی شاہست جمہو کشمیر میں جمہو کے اندر پچھلے ایک مہینے میں یہ چوٹھی آتم کی گھٹنا ہے یہ سینہ ٹھوک کے چناؤں میں کہتے تھے ہم نے آتم کی کمر توڑ دی انہوں نے آتم کو کشمیر سے لاکر جمہو میں شفٹ کر دیا آج جمہو بھی آتم کیلو پیٹ میں آ گیا ہے گرہ منتری میں اگر گریمہ باقی ہوتی تو گرہ منتری کو استیفہ دے دینا چاہیے ایک کمنٹ لے لیتے ہیں جی ڈاک شاہب جواب دیں جی جانزید صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ آتموات کو لے کر جو لگاتار کہا جا رہا ہے ہر جگہ پر کہا جا رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی اور چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جمہو بھی اس کراوڈ کے اندر آب آ چکا ہے بلکل گوھر صاحب میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں اور ان کی بات کا بھی جواب دوں پہلی بار اگر ملٹینسی کی ٹیرریسٹ آرگنیزیشن کی کمٹ توڑی ہے تو ہماری سرکار نے توڑی ہے بارتی جنتہ بارٹی نے توڑی ہے کشمیر گاٹی کو خوشحالی کے راستے پہ لانے کا اگر شریع جاتا ہے تو ماننی پردان منتری صاحب کو جاتا ہے ہومنیسٹر صاحب کو جاتا ہے ان کی پولیسی کو جاتا ہے جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے آج سرنگر کا عام عوام خوش ہے لیکن بج قسمتی ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جب اس طرح کی حالات بنتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے آج جمہوں میں بھی دو بلاسٹ ہوئے ہیں نروال میں ایسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں ڈانگری میں بھی دیکھا لیکن سیکیورٹی فورسز کے حوصلے بہت بلند ہیں بہت جلدی ان لوگوں کو پکڑا جائے گا کیونکہ 26 جنوری پاس آ رہی ہے جمہوں کشمیر ہائی الیٹ کے اوپر ہے لیکن جو militant اورنیزیشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی پریزنس شوک کرنے کے لیے واقعہ کرتی ہیں لیکن وہ ان جنگوں کو ٹارگٹ آج کی ٹیٹ میں کر رہی ہیں جہاں پہ ہم سوچتے تھے کہ ان جنگوں کو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ان چیزوں کو نشانہ بنائنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن مجھے لگتا ہے صبح شام یہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے اور جو سرکار نے پہلی بار جمہوں کشمیروں میں لیٹنسی کے اوپر ایک میکوں کا لگام کھینچی ہے وہ آج تک نہیں کھینچی گی تھی یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں پورا ہندوستان جانتا ہے ایک چیز فٹا فٹس سرہ پہلے میں جانزی صاحب آپ کی کے پاس پہلے آوں گا اور اس کے بعد تاہر صاحب کے پاس آہ لاسٹ کمنٹ کے لیے کانگریس تین سو ستر اور تین سو اکتر کے حوالے سے چکل سے بڑی چرچائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب تین سو ستر پر جو کچھ ہوا ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملا ہم نے جی بات رکھنے بات نہیں رکھنے دی گئی اور فورسفلی اس کو جی پاس کروایا گیا کیونکہ میجارٹی تھی جی بی جے پی کی اس لئے یہ ہو گیا اس لئے تری سیونٹی ون کو لے کر باب جیت اگر ہوتی ہے تو کافی چیزیں ریسٹور ہو سکتی ہیں بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے ہیں کیا ایسا جملہ صحیح تو نہیں ہے کانگریس پر جی دیکھئے گوہت صاحب جہاں تک تین سو ستر کی بات ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بات ایک کبز نیٹر ہے اس کو ہم ٹی وی ڈی بیٹ تو پریس کانفرنز میں آپ بولیں گے ٹی وی ڈی بیٹ میں نہیں بولیں گے کمال کی بات ہے جناب آپ کے سینئر لیڈے پریس کانفرنز کریں گے کٹوا کے اندر دلی کے اندر اور بات کریں گے آپ کے رئے ٹی وی ڈی بیٹ پر بات نہیں کریں گے جی دمو کشنی کی بنتا کو دیش کی بنتا کو میانے پہ پورا برسا ہے اس دیش کی میانے جب بھی پہتلا کرے گی جو بھی پہتلا کرے گی ہمیں منظور ہوگا اس دیش کی بنتا کو منظور ہوگا رہا سوال یہاں کے روزگار کا مددہ ہو یہاں پر لینڈ ریزرویشن کی بات ہو یہاں پر جوب رائیڈ ریزرویشن کی بات ہو تو اس کے لیے کانگرنٹ پارٹی کل بھی آواز اٹھا رہی تھی آج بھی آواز اٹھا رہی ہے اور کل بھی آواز اٹھاتی رہے گی ہم اپنے ان مددوں سے کبھی بھی نائے بائیں مدی ہوں گے چلیے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کومیٹ آپ کا کیا گپکار ایلائنز کو بھی خوش کرنا ہے اور نیشنل ہکاپ پر بھی ہو اینڈ کرائی نہ مچے اس لیے یہ ڈیپلومیٹک لائنز کو ٹوک کیا گیا کل کی پریس کانفرنس میں اور آج بھی ہلکی سی بات کئی گئی دیکھیں گوہ صاحب اگر اس ٹیم پر حالات خراب دیکھی جائیں تو سب سے خراب حالات کانگرس پارٹی کی ہے کیونکہ جب پورے ہندوستان میں وہ گومتے ہوئے جمہو کشمیر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کو تیسو سبتر بھی یاد آتا ہے پینتیسے بھی یاد آتا ہے کانگرس کے حالات اس طرح کیاہ کیوئے تلوہ کی دار کے اوپر کھڑے ہیں اس طرف پہ بھی کھائی ہے اس طرف پہ بھی کھائی ہے ان کے لیے لیکن کانگرس پارٹی کو پہلی یہ چیز کلیر کرنی چاہیے تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہتے تھے جنڈے کو ترنگے کو کندہ دینے والا نہیں ملے گا گپکار الائنس والوں کی جو سوچ ہے اور ان کی سوچ ہے اس کا ان کو پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا کنکن لوگوں کے ساتھ یہ چل رہے تھے ان کے کچھ لوگوں نے رزائن بھی دیا جمہو میں آپ نے یہ دیکھا ان چیزوں کو دیکھ کے تو کانگرس ڈبل سٹینڈرز کا کھیل کھیل رہی ہے اس ٹائم پہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کے عوام کو گمرا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہندوستان کے عوام کو ایک بارت جوڑو جاترہ نہیں میں کہوں گا بارت توڑو جاترہ کے راستے پہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور راہل گاندی جی کو کتنا دیش کی جنتہ سیریس لیتی ہے یہ پورا عوام جانتا ہے دنیا اچھی طرح راہل گاندی صاحب اور ان کے پریوار کو جانتی ہے کہ گاندی پریوار نے آج تک سیاست کر کے ہندوستان کے عوام کو کیا دیا مسلمان کو کیا دیا ہندو کو کیا دیا باقی ورکی لوگوں کو کیا دیا سبھی لوگوں کو استعمال کیا اور اپنے پریوار کیے سے چلیے بہت بہت شکریہ جی ڈکٹر چودری صاحب اور جانزیب صاحب ہمارے صاحب